بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لے کر رہی ہوں پائنپل ڈیزرٹ کی ریسپی جس کے لئے ہمیں کوئی بیکنگ کی یا کوکنگ کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ چاہیں تو کیک جو ہے گھر میں بنا سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو ساتھ میں کیک کی ریسپی بھی دے رہی ہوں تو اس کے لئے ہمیں چار انڈوں کی سفیدیاں اور زردیاں الگ کر لینی ہے اور انڈے کی سفیدیوں کو ہمچے سے بیٹ کریں گے جب تک یہ سٹیف پیکس ان کی نہ بن جائیں تو اس کے بعد ہمیں ایک کپ اس میں پاودر شگر شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں چار انڈوں کی زردیاں شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہاف کپ آئل شامل کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں دو کپ میدہ اور اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر کے شامل کریں گے اور اس کو ہم سپیچولا کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم ونیلہ سنس کا استعمال کریں گے اور اس کو کسی بھی مولڈ میں جس میں آپ چاہیں ڈال کے اس کو بیک کر لیں تو ہماری یہ کیک رڈی ہے تو یہاں میں ایک ایک کا استعمال کر رہی ہوں تو ہم نے اس کو پہلے کاٹ لینا ہے اس کے پتلے پتلے سلائسز اس کے لیے ہمیں جو ڈیزرٹ ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ویپنگ کریم پائنپل اور پائنپل کا سیرپ بھی ہم استعمال کریں گے اور بسکٹ تو سب سے پہلے ہم ویپنگ کریم کو بیٹ کر لیں گے اچھے سے یہاں تاکہ اس کی سٹیپ پیکس بن جائیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب ہم ایک ڈش لیں گے اور اس میں سب سے پہلے کیک کی لیئر لگائیں گے اور کیک کو ہم سوفٹ کرنے کے لیے اس پہ پائنپل کا سیرپ استعمال کریں گے اس سے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس پہ ویپنگ کریم کی لیئر لگائیں گے اچھے سے ہم نے ویپنگ کریم اس کے اوپر لگا لینے گے اور اس کے بعد ہم اس پہ شامل کریں گے پائنپل پائنپل کے آپ پیسز کر لیں اور سارے اچھی طرح پھلا لینے ہیں یہ آپ لازمی ٹرائے کیجئے گے یہ بہت ہی یمی بنتی ہے تو میں نے یہاں پائنپل کے سارے پیسز لگا لیے ہیں میں یہاں کینڈی بسکٹ کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ویڈ یا سوپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو بسکٹ پسند ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کینڈی بسکٹ کے ساتھ یہ بہت ہی یمی بنے گی تو ساری ہم نے یوں کینڈی بسکٹ لگا لینے ہیں سوفٹ کر کے سیرپ میں پائنپل سیرپ میں ہی اس کو سوفٹ کیا ہے سوک کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر ویپنگ کریم کی لیئر لگائیں گے ویپنگ کریم کی لیئر لگانے کے بعد اب ہم اس نے اس پر دوبارہ سے کیک کی لیئر لگائی ہے اور اس کے اوپر سیرپ ڈال لیا ہے اب ہم ویپنگ کریم کی دوبارہ سے لیئر لگا کر آپ جیسے چاہیں اس کو گارنش کر لیں اور یہ ہماری آج کا پائنپل ڈیزرٹ تیار ہے اور آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دوبانا مت بھولئے گا